اور اوبر کریم پہ گاڑی چلانا چاہے تو اس کے لیے کیا رکوائرمٹس ہوگا؟ تقریباً تقریباً پندرہ ایک ہزار رپیہ درم پاکستانی نہیں درم پندرہ ہزار رپیہ ہوگا تو کام چل جائے گا جب تک آپ کی اپنی گاڑی نہیں آتی آپ ایز ای ڈرائیور بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب اس میں ایز ای ڈرائیور کمپنی کی گاڑی چلائیں گے جب تک آپ کیا آپ دبئی میں اوبر کریم پہ کیسے کام کر سکتے ہیں آج ہم ٹیسلا کا رویو آپ کو دیں گے ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست موجود ہیں جو آر ای ڈی ٹیسلا گاڑی چلا رہے ہیں تو ہم چلیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھئی سلام سب سے پہلے آپ ہمارے رویوورز کا اپنا طارق بتائیں آپ کا کیا نام ہے اور آپ کہاں سے ہیں جی بھائی میرا نام ساکب ہے رجا ساکب گجرات سے پاکستان گجرات سے ہوں اور اچھلے کچھ عرصے سے دبئی میں کام کر子 آپ کو دبئی میں کتنا ٹائم ہوگئے دبئی میں بہت ٹائم ہوگئے مجھے دس یارہ سال ہوگئے تو ابھی آپ درائیونگ دس یارہ سال سے آپ درائیونگ ہی کر رہے ہیں نہیں نہیں میں درائیونگ ابھی شروع کیے تقریباً ہو گئے تو ابھی شروع کیے تو پہلے آپ کیا کرتے تھے پہلے میں ایک اور کسی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا تو ابھی گاڑی میں کیا مطلب کون سی کمپنی کے ساتھ آپ چلا رہے ہیں کمپنیاں تو ادھر بہت ہیں گاڑی کی وہ تو بندے کا جدھر ہو جائے سیٹنگ ہو جائے یعنی تلقات یعنی نیٹور ویسے میری جو کمپنی ہے وہ السلام ہے اس ٹائم وہ دبائی کی سمجھیں کہ پہلے نمبر پہ کمپنی ہے لیموزین فیلڈ میں ٹیکسی فیلڈ میں آپ لیموزین چلا رہے ہیں اوبر کریم پہ ہاں جی میں لیموزین چلا رہا رہا تو اگر کوئی پاکستان سے بندہ فریش ہر آنا چاہے اور اوبر کریم پہ گاڑی چلانا چاہے تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی جو بلکل پاکستان سے آئے گا بھائی اس کے لیے تھوڑا لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے اور تھوڑا اس کے لیے زیادہ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے جو فریش آئے گا زیرو اس کام میں حاصل طور پر کیونکہ اس میں آپ کو ویزا چاہیے اس میں آپ کو ویزا تو چلو لگ جائے گا وہ تو تب لائسنس چاہیے لائسنس آپ کا کم از کم تین چار ماہ کھا جاتا ہے پھر جناب اور اس میں ریکوائرمنٹس کافی ہیں جو کہ ٹائم فریشر بندے کے لیے ٹائم زیادہ لگ جائے گا پیشنس ہونا چاہیے لیکن جو بندے ادھر ہیں مثلا جو ادھر دبائی میں ہیں میں ان کو ریکومنڈ کروں گا جو جن کے پاس ریڈی لائسنس ہے جن کے پاس ریڈی دبائی کا ایکسپیرینس ہے لوکیشنز معلوم ہیں ان کے لیے یہ زیادہ بینیفیشل کام ہے اور زیادہ کوکلی وہ اس میں سیٹنگ اپنی بنا سکتے ہیں اگر کوئی بندہ پاکستان سے ہے تو وہ ڈریکٹ اس میں اپنا گاڑی لے یا اس کو کمپنی کے ساتھ کمپنی بھی گاڑی دیتی ہے یا اس میں ڈریکٹ آپ کو اپنی بھی گاڑی دیتی ہے جی بھائی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کمپنیاں بھی گاڑی دیتی ہیں آپ جس کمپنی کا ویزا لیں گے جب تک آپ کی اپنی گاڑی نہیں آتی آپ ایز اڈرائیور بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ایز اڈرائیور کمپنی کی گاڑی چلائیں گے جب تک آپ کی اپنی گاڑی نہیں آتی یا آپ اپنی نہیں بھی بک کرتے تو کچھ کمپنیاں ایز اڈرائیور بندے کو ویزا دیتی ہیں وہ آپ کو اپنی گاڑییں دیں گے اس میں سے آپ کا کمیشن سسٹم یا جو بھی آپ کا ہوگا انسٹالمنٹ سسٹم جو کمپنی کی ڈیل ہوگی اس میں وہ آپ کو ایز ای ڈرائیور بھی رکھ لیں گے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کے لیے پیسے ہیں تو وہ آپ ان کو دیں گے آپ اپنی گاڑی بک کریں گے اگر آپ ایز ای ڈرائیور جوائن کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کتنے درمز درکار ہیں اور اگر آپ ایز ای اپنی گاڑی ڈالتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے کتنے درمز درکار ہیں بھائی ایز ای ڈرائیور اگر آپ جوائن کریں گے ہی نہیں درم پندرہ ہزار پیہ ہوگا تو کام چل جائے گا کیونکہ آٹھ نو ہزار کا ویزا ملے گا اور پانچ ہزار کا آپ کا وہ آر ٹی اے کارڈ اور یہ جو ٹریننگز وغیرہ وہ آپ کا لیکن اس میں آپ کا ویزا انکلوڈ اس میں آپ کا لائسنس گاڑی کا وہ انکلوڈ نہیں اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا بھی آپ بیچ میں ایکسٹرا داس ہزار ڈالیں یعنی کہ پھر آپ اگر بلکل فریشر ہیں پاکستان سے آئے ہیں ویزا بھی نہیں ہے آپ کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے آر ٹی اے کارڈ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو کام از کم پچیس ہزار درم چاہیے ایز اے ڈرائیور جوائن کرنے کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس جیسے کہ ادھر کتنے ہمارے بھائی ہیں دبائی میں جو بچرے ان کے پاس لائسنس ہے ٹھیک ہے نوکریاں کر رہے ہیں کمپنی میں یا ان کو اس فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہے تو ان کے پاس آر ایڈی لائسنس ہے وہ ان کا خرچہ بچ جائے گا ٹائم بھی بچ جائے گا ان کو صرف اور صرف میکسیمم پندنہ ہزار درم میں ان کا کام ہو سکتا ہے ایز اے ڈرائیور وہ کسی کمپنی میں جوائن کر سکتے ہیں اور رہی دوسرا سوال آپ کا کہ اپنی گاڑی اپنی گاڑی کے لیے آپ کو تھوڑے زیادہ پیسے چاہیے اس میں آپ کو منیممم جو ہے ستر ہزار درم چاہیے ستر ہزار درم میں یہ آپ کا ویزہ اور یہ سارے سب 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 اس میں کم از کم پچاس ہزار آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہو جائے گی گاڑی کی گاڑی کے آپ کی ڈاؤن پیمنٹ پچاس ہزار بیس ہزار آپ کا خرچہ ہو جائے گا مثلا آپ کے ویزے کا آٹھ ہزار پھر آپ کے آلٹیے کا پانچ چھہ ہزار پھر چھوٹے موٹے یہ وہ لیندین آلموس تقریبا ستر ہزار بے کا نسخہ آگیا اور یہ جو ٹیسلا گاڑی آپ بتا رہے ہیں چلا رہے ہیں جو الیکٹرک گاڑی نہیں آئی ہے اس کی ٹوٹل پرائس کتنی ہے ٹوٹل بھائی اس میں دو قسم کی گاڑی آئی ہیں ایک دو مارڈل ہیں اس میں وائے ہے ویسے تو تین چار مارڈل ہیں لیکن ٹیکسی میں ابھی تک انہوں نے دو مارڈل انٹریڈیوز کرائے ہیں وائے مارڈل ہے پھر چھوٹی ہے ایک تو جو بڑی ہے وائے مارڈل جو میں چلا آ رہا ہوں وہ ہے جو میرے پاس ہے اس کی پرائس ہے دو لاکھ پچانوے ہزار دیرہ دو لاکھ پچانوے ہزار اور جو چھوٹی ہے اسے وہ بھی ٹیسلی ہے سیم اس کا بھی کام ہے مثلا تھوڑا سی یہ ہے کہ وہ تھوڑی چھوٹی ہے اس کا انٹیریئر تھوڑا چھوٹا ہے تو وہ آپ کو آج کل مارکیٹ میں اس کی پرائس ہے دو لاکھ پچیس ہزار دیرہ تو اس میں جو ٹیسلا گاڑی ہے تو یہ آپ کو آپ نے اس کا کمپنی کو پچاس ستر ہزار درم دی ہیں جو باقی اوپر والے پیسے ہیں تو وہ کیسے وہ انسٹالمنٹ ہوتی ہے بھائی وہ آپ کی مہینے کی قسطیں بن جائیں گی ٹھیک ہے تین دو تین تین سال تک آپ کی قسطیں چلیں گی وہ نو زار ایسا کچھ ساڑھے آٹھ ہزار رپیا وہ اس کی قسط ہے مہینے کی ہاں جی مہینے کی ساڑھے آٹھ ہزار رپیا آپ نے کام کیا یا نہیں کیا وہ آپ نے کمپنی کو کسط دینی ہے دیکھیں وہ آپ کا اپنا آتا ہے وہ کسط بھی آپ کی اپنی گاڑی کے پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کمپنی نہیں کھا رہی ہوتی وہ آپ کی آپ کی ایکاؤنڈ میں جا رہا آپ کی کسط پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں گاڑی کے تین سال بعد گاڑی آپ کی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کو کونٹینیو کرو کسطیں ہتم ہو جاتی ہیں بیچو رکھو آپ کی مرضی ہے اور جو لوگ اچھے کمائی شروع کر دیتے ہیں یہ زیادہ پیسے وہ سال ڈیڑھ میں زیادہ زیادہ پیسے کر کے کسطیں ہتم کر دیتے ہیں لازمی نہیں کہ نو ہی دینا ہے یا نو سے کم دینا ہے یا نو سو زیادہ دینا ہے کچھ لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اچھے انویسٹر ہیں جن کے پاس پیسہ ہے انویسٹ کرنے کے لیے لوگ کیشوں میں سے گاڑی لے لیتے ہیں کیش میں ڈریکٹ پیسے دیتے ہیں وہ اتنے امیر ہوں یا اتنے انویسٹمنٹ کر سکتے ہوں تو وہ کیوں اس کام میں ہیں لہٰذا وہ کسطوں والا آپشن ہے ان بندوں کے پاس جن کے پاس تھوڑا کیپٹل ہوتا ہے یا تھوڑے پیسے جڑے ہوتے ہیں وہ کھینچتان کے ساتھ ستر ہزار میں کام سٹارٹ کر سکتے ہیں پھر بعد میں نو داس آٹھ نو آٹھ نو ہزار پی ہمیں انہیں کی کسط بندہ گاڑی کے اندر سے ہی کم آگے دیتا رہتا ہے یہ طریقہ کر رہا ہے تو آپ کتنے ہاورڈ ڈیوٹی کر رہے ہیں کتنے گھنٹے آپ گاڑی چلاتے ہیں میں بھائی بارہنگ انٹی گاڑی چلا رہا ہوں تو بارہنگ انٹی میں نے دوسرا بندہ رکھا ہو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے تو جو آپ نے دوسرا بندہ رکھا ہو ہے آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں یا کمیشن پر رکھا ہاں جی اس کا کمیشن پر ہی ہے سمجھیں مثلا جو آج کل سیزن میں ریڈ چل رہا ہے ساڑھے تین سو رپیہ ہے ساڑھے تین سو رپیہ بارہنگ انٹی کا ڈرائیور کو دینا پڑتا ہے جیسے میری اگر گاڑی ہے تو مجھے میں ڈرائیور رکھا ہوئے تو مجھے وہ ساڑھے تین سو رپیہ بارہنگ انٹی کا دے گا اس کے اوپر اس کو پچاس بچے سو بچے کچھ کمپنیاں تین سو بھی لے رہی ہیں کچھ ساڑھے تین سو وہ ڈیفرینٹ ہے کچھ کمپنیاں ایون کچھ کمپنیاں کمیشن پہ بھی دے رہی ہیں اب کچھ کمپنیاں کا رول یہ ہے کہ آپ کو سو کے پیچھے پینتیس پرسنٹ آپ کو کمیشن دے گی مثلا آپ نے بارہنگ انٹے میں کام کیا ہے جناب سو رپیہ کا اس میں پینتیس آپ کے ہوگے پینتیسٹ رپیہ ہوگے ان کے کمپنی کے یہ حساب ہے تو ایسے ہے اگر ازار پیہ کا کام کیا ہے تو اس میں کمیشن کے حساب سے پینتیس پرسنٹ آپ کو مل جائے گا باقی جو ہے وہ کمپنی کے کمپنی کو ملے گا یا جو گاڑی کا انہر ہوگا اس کو ملے گا تو یہ حساب اس فیلڈ میں صرف دبئی میں اوبر کریم میں ٹیسلا کے علاوہ اور کون کونسی گاڑیاں چال رہی ہیں اب تو اس فیلڈ میں بہت گاڑیاں آگئی ہیں پہلے اس میں لیکسز ہی تھی اب تو اس میں ٹیسلا آگئی ہے پھر جناب اس میں بی ایم ڈبلیو آگئی ہے اس میں آپ کی آگئی ہے مرسٹر ڈیز بینز ہے جناب لیکسز ہے پھر جناب اس میں ہائی لینڈر ہے اس میں تقریباً پانچ چھ ڈیفرنٹ قسم کی گاڑیاں آگئی ہیں کیونکہ یہ کام پچھلے کچھ سالوں سے کافی روج پہ چلا گیا ہے بزنس کا بزنس ہے اور اس کے بعد انکم بھی ہے پرافٹ بھی ہے اور ہر دوسرا بندہ اس طرف فوکس کر گیا ہے کافی کام اوپر چلا گیا ہوئے تو پرائیس سب گاڑیوں کی سیم ہوتی ہے یا نہیں سیم نہیں ہوتی بھائی پرائیس تو زیاری بات ہے ڈیفرنٹ ہوگی گاڑیوں کی تو انسٹالمنٹ بھی اس حساب سے پانچ سو زار دو زار کا فرق آتا ہے جو بڑی گاڑی ہیں جیسے کہ اب آپ کو جیسے مرسٹر ڈیز بینز ہے یا بی ایم ڈبلیو جو جتنی گاڑی کی قیمت ہائی ہوگی پرائیس زیادہ ہوگی اس کی اتنی قصد زیادہ ہو جائے گی کیونکہ ادھر ہی پھر بات چلی جاتی ہے تو آپ فیلڈ کے والے سے آپ کے نزدیک سب سے اس ٹیم بیسٹ گاڑی کون جا رہی ہے کون سی جا رہی ہے اوبر کریم اوبر کریم میں بھائی میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا یا جیسے جو بندہ جو چلاتا ہے شاید اس کا بولتا ہوگا لیکن میں نے جو میرا جو تجربہ ہے یا ایکسپیرینس ہے کچھ ماں سے یا ویسے بھی دوستوں سے سن کے سنا کے میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ٹیسلا اس میں آج کل کل کا پتہ نہیں کیونکہ ہر فیلڈ میں اوپر نیچے اتار چڑھا ہاتے رہتے ہیں آج کل جو ابھی جو اس کا فیڈ بیک ہے یا اس کا اوٹ پوٹ ہے ٹیسلا اس ٹائم ٹاپ پہ جا رہی ہے اوبر کریم میں یا ٹیکسی فیلڈ میں ٹیسلا میں تو نہ انجن ہے نہ اس میں وہ پٹرول ہے تو پھر چارجنگ ہے اس کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں اگر آپ بارہ گھنٹے چلاتے ہیں تو وہ کسٹمر نہیں ہے کسٹمر کو آپ تو اس کا چارجنگ کیسے مینج کرتے ہیں وہ چارجنگ ہو جاتی ہے مینج بھائی کیونکہ اس کی پانچ سو کلومیٹر کی رینج پانچ سو چھوٹی گاڑی جو ہے اس کی پانچ سو ستر کلومیٹر رینج ہے جو بڑی وائی مارڈل ہے اس کی پانچ سو تیس کلومیٹر رینج ہے وہ پانچ سو تیس پانچ سو پچاس بڑی کافی زیادہ رینج ہے اس میں مینج ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کدھر بھی لانگ ٹریپ تو آپ کو ہر ٹائم نہیں ملتا ہے کہ آپ کو ادھر سے کوئی سعودی لے کے جا رہا ہے یا ابود ابی بھی ادھر سے ایک سو دس کلومیٹر ہے شارجہ پچاس کلومیٹر ہے تو وہ مینج ہو جاتا ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہر شیئر میں چارجر لگے ہیں اور بھی لگ رہے ہیں کیونکہ گاڑیاں بڑھ رہی ہیں تو پھر زیاری بات ہے کمپنی چارجر کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہاں ٹائم ضرور لیتا ہے چارجر وہ ٹائم ویسٹنگ ہے کیونکہ جہاں بھی آپ جائیں گے گھنٹے ایک گھنٹے میں بیٹری فل ہوتی ہے تو وہ ٹائم کا میں ضرور بولوں گا وہ تھوڑا سا ضائع ہوتا ہے بندے کا تھوڑا سا وہ نقصان لیکن وہ نقصان نہیں گنتی ہوتا ہے کیونکہ کام جس طرح اس کو ملتا ہے اوبر کریم پہ یا جس طرح یہ کام کرتی ہے ٹیسلا نسبت باقی گاڑیوں کے وہ بندے کو دکھ نہیں ہوتا ہے گھنٹا چارجنگ ویسٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اگلے گھنٹے میں کور کر دیتی ہے تو چارجنگ کا کوئی اس کو میں وہ نہیں بولوں گا اس کا نیگٹیو پوائنٹ نہیں ہے ہے ضرور ہے لیکن اس سے اتنا کوئی کام افیکٹ نہیں ہوتا ہے ہو ہی جاتا ہے مینج کبھی کوئی گاڑی ہم نے تو نہیں دیکھی کہ روڈ پہ کھڑی ہے اور وہ بور رہے کہ یار میری تو چارجنگ ختم ہوگی ایسے نہیں ہوتا ہے مینج ہو جاتا ہے اور یہ جو آپ چارجنگ دبئی میں چارجر لگے اس کے آپ پیسے پے کرتے ہیں یا فری میں چارج کرتے ہیں چارجر ہیں بھائی دو قسم کے چارجر ہیں فری والے ہیں فاس چارجر ہیں وہ فری والے ہیں تو دوسرے جو پیٹرول پامپس وغیرہ پہ لگے ہوئے ہیں وہ پیڈ ہیں ان میں کیا ہے کہ وہ جیسے دیوہ کا بھیل آتا ہے آپ کا روم میں آپ کی بجلی کا بھیل آتا ہے یہاں جس طرح اس طرح کا سین ہے وہ آپ کو مینے کے بعد آپ کا بھیل آئے گا تو وہ آپ اس کو پی کریں گے وہ اتنا کیا ہے ازار بارہ سو پندہ سو کے لگ بھاگ آتا ہے اگر آپ ریگولر پیٹرول پامپ والا چارج کریں لیکن جو دوسرے ہیں فاس چارجر مالز وغیرہ میں یا بڑے ہوتلوں میں لگے ہیں فائی سٹار ہوتلوں میں تری سٹار ہوتلوں میں وہ والے چارجر فری ہیں وہ فاس چارجر ہیں اور فری ہیں ان کے کوئی پیمنٹ نہیں ہے تو آپ ہمارے ویورز کو لاسٹ پر کیا میسیج دینا چاہیے میں جو یہی میسیج دینا چاہوں گا جو اس کام انٹرسٹیڈ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ کے اس سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں یا اس کا اوٹ پوٹ چاہ رہے ہیں یا میسیج سننا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو یہی بولوں گا کہ بے فکر ہو کہ اگر وہ اس کام میں سٹیپ رکھنا چاہ رہے ہیں ضرور رکھیں موسٹ ویلکم اچھا کام ہے پیسوں کے والے سے پرافٹ کے والے سے بھی اچھا ہے اور سب سے بڑی اس کام میں میں جو بولوں گا وہ یہ ہے کہ اس میں ازادی ہے بندے کو کسی کا مثلا بندہ کسی کے انڈر کام نہیں کرتا ہے کمپنیوں کا بہیوئر اچھا ہے اس کے بعد گاڑی آپ چلا رہے ہو آپ انڈیپینڈنٹ ہو آپ کسی کے وہ نہیں ہو کہ آپ کو کوئی شام کو آپ نے کسی کو ریپورٹ کرنی ہے یا شام کو آپ نے کوئی سیدری سسٹم نہیں ہے اور دوسرا اس میں یہ ہے فائدہ کہ اپ اینڈ ڈاؤن تو ہر کام میں ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ اس میں صرف پرافٹ ہے نقصان بھی ہیں کبھی کام نیچے بھی چلا جاتا ہے کبھی نقصان بھی ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ بھی ہیں یہ چیزیں بھی ہیں گاڑی کی سسٹم سارے خرچے وہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بوجود میں یہ بولوں گا کہ یہ ایک اچھا کام ہے آج کل ٹاپ پہ جا رہے دبائی میں اور فائدہ مند کام ہے جو اس کام انٹرسٹڈ ہیں اور جن کو کپیسٹی ہے پچاس ساٹھ سترہ زار درم انویسٹ کرنے کی وہ کسی اور طرف نہ جائیں اس کام میں اگر آنا چاہتے ہیں تو موسٹ بیل کم انشاءاللہ وہ کمیاب ہو چلیں جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمیں بہت اچھا لگا تو ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا ہم آپ کو ٹیسلا کا ریویو دے رہے تھے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو ہمیں کمرس بیکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ کے ساتھ اپنا حیاء رکھیے گا اللہ حافظ